زیر صاحب ہم بات کر رہے تھے امتحان کی جیسا آپ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جی امتحان اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا فَمَنْزُحْ زِحَانِ النَّارِ پھر وہ جو جہانم کی آنکھ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَلْ جَنَّةِ جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَازِ کامیاب ہے وہ وَمَلْحَيَةُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْقُرُورِ کیونکہ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان اس آیت میں جو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پورا پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ملے گا تو لوگوں کی جو یہ سوچ ہے نا کہ یہاں کرو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو یہی کا یہی ملے گا یہ حقیقت نہیں ہے کچھ حصہ مل سکتا ہے لیکن پورا بدلہ صرف قیامت کے دن ہے اچھوں کو اچھائی کا بدلہ کہاں ملے گا بروں کو برائی کی سزا کہاں ملے گی یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں ایک دھوکہ ہے دھوکہ اس طرح سے مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ ایک انسان جیسے نیک نیک کام کرے آرہا ہے ویسے اس کا بینک بیلنس بھی بڑھتا ہی آرہا ہے جیسے اور نیک کام کر رہا ہے خوبصورت ہوتا ہی آرہا ہے اس کی طاقت سہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اس کا نام اور عزت بڑھتے ہی آرہی ہے تو کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں ایسے کئی سارے کرپٹ لوگ ہیں جن کے سویس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ایسے سنسیر نیک لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اسی طرح اچھے لوگ بھی ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں اور غلط لوگ بھی ہیں جن پر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ سب مکسٹ اپ ماملہ ہے اسی وجہ سے یہ ایک دھوکہ ہے کلیرلی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس طرح ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ سعاد میں سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28 ام نجلللذین آمنوا وعملوا صالحاتی کل مفسدین فل ارد کیا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کیے کیا میں انہیں زمین پر فساد فیحلانے والوں کی طرح برابر چھوڑ دوں گا ام نجلللمتقین کل فجار کیا پرہیزگار جو نیک تقوے والے لوگ ہیں انہیں اور فاجر غلط کام کرنے والوں کو کیا میں تمہیں لگتا ہے برابر چھوڑ دوں گا یہ دنیا میں تو سب مکسٹ اپ ناملہ چل رہا ہے تو یہ مکسٹ اپ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہی فائنل ہے یہ ایک اگزیم ہے امتحان ہے